زندگی سمجھ جائے گی میری پتنی میرے ماں باپ زندگی بھر اور میں سویم آپ کے احسان مند رہیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی بھی پرکار کی چوری نہیں کروں گا اور محنت کرنے کی کوشش کروں گا رانی راجہ کے پاس پہنچی اور جا کر کہنے لگی راجن میں نے آج تک آپ سے کچھ نہ مانگا پر آج زندگی میں پہلی دفعہ مانگنی کے لیے آئی ہوں راجہ نے کہا ٹھیک ہے مانگو کیا تم مانگنا چاہتی ہو بولے چور کو ابھیدان جیون دان پرمان پتر مل جاتا ہے رانی کو کہ اس چور کا دنڈ ماف کیا جاتا ہے رانی کے کہنے پر رانی آتی ہے چور کے پاس بیٹھتی ہے پرمان پتر دکھاتی ہے اور کہتی ہے لو بیٹا راجہ نے تمہارا اپراد ماف کر دیا وہ جیسے یہ بات سنتا ہے وہ رانی کے قدموں میں گر کر آنسوں پر آنسوں ڈھلکانے لگتا ہے رانی اسے اپنے ہاتھوں سے بازری کی روٹی کڑی میں بھگو بھگو کر کھلانے لگتی ہے چور کی آنکھیں لگا تر آنسوں گراتی رہتی ہے اور تب وہاں سے چھوٹ کر جا رہا ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے پہلی رانی کہتی ہے اصلا تو میں نے اس کی سیوہ کی اگر میں نہ بلاتی تو دوسری کیسے اس کی سیوہ کر پاتی دوسری نے کہا ارے تو نے بلالیا تو کیا ہوا میں نے اس کو دو سو سکھے دیئے زیادہ سیوہ میں نے کی تیسرے نے کہا میں نے تین سو سکھے دیئے راجہ کے پاس بات پہنچی راجہ نے چور کو بلایا اور کہا کہ بول سب سے زیادہ بھکتی کس نے کی تمہاری تمہاری سب سے زیادہ بھکتی کس نے کی چور نے کہا نہ تو پہلی نے نہ دوسری نے نہ تیسری نے میری اصلی بھکتی اس نے کی جس نے کی مجھے جیون دان دلوایا جس نے کی مجھے جیون دان دلوایا نہ تو اس نے مجھے کوئی ساتھ رہ کے پکوان کھلائے تھے اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی سکے دیئے تھے لیکن اس نے میرے گلے میں اٹکے ہوئے پران مجھے واپس لوٹا دیئے جیون دان دینا دیا اور کرونا کی سب سے بڑی پراکاشتہ ہے دیا اور کرونا کی سب سے بڑی پراکاشتہ ہے جیون میں بھاو رکھو بھائی کہ کبھی میں بھی مرتے ہوئے جانور کو بچاؤں کبھی کوئی سنیوگ بن جائے تو پشو پکشی دین دکھیوں کیلئے کوئی اسپتال بناؤں چھوٹی موٹی بیوستہ ہی سہی لیکن اوشی کروں اور اگر ہم سے اتنا بھی نہ ہو پائے تو کم سے کم کسی مرتے ہوئے پرانی کو دیکھ کر گھائل پرانی کو دیکھ کر اسے اسپتال پہنچا دیں وہ بھی اگر ممکن نہ ہو پائے تو اس مرتے ہوئے پرانی کو نوکار منتر یا گایتری منتر ہی سنا دیں ہو سکتا ہے آپ کے دورا کی گئی ہے اس چھوٹی سی آنشک دیا اور کرونا کے کارن پھر سے کوئی دھرنندر اور پدماوتی کا جنم ہو چاہے پھر سے کوئی دھرنندر اور پدماوتی کا جنم ہو جائے پارشونات نے اتنی سی ہی تو دیا اور کرونا کی تھی کہ ایک مرتے ہوئے سرپ یوگل کو انہوں نے دھرم منتر کا شوان کروایا تھا وہی سرپ یوگل مر کر کے دھرنندر اور پدماوتی دیو بنے اور جب پارشونات کمٹ یعنی میگ مالی کے اپسرگوں اور پریسہوں سے سمترست ہوئے پانی میں ڈوبنے لگے تو ڈوبتے ہوئے اس پارشونات کو اسی دھرنندر اور پدماوتی نے بچایا تھا جس کو کی دیا اور کرونا سے پریت ہو کر ناوکار منتر اور دھرم منتر کا پارشونات نے کبھی شمن کروایا تھا دیا اور کرونا کا دھرم مہان ہے آج کے اس لوک میں آج کے اس یوگ میں آتنکواد سے گھرے ہوئے یوگ میں سوارتھ سے گھرے ہوئے یوگ میں دیا اور کرونا سنسار کا سروششت دھرم ہے سنسار کا سروششت سدھانتا ہے انسان ہو کر انسان کے کام آنا یہی تو انسان کا دھرم ہے یدی انسان انسان کے کام آتا ہے تو ایسا کر کے وہ دھرم کو ہی اپنی جیون میں جیتا ہے پر یدی وہ اس سے بھی چار قدم آگے بڑھ کر پسو پکشی دین دکھی ان کے لیے بھی اگر ملدگار بنتا ہے ان کے لیے بھی اگر اس کے دل میں مانویہ دشتی بنتی ہے تو سچ مچ یہ دیا اور کرونا کا دھرم مہان دھرم ہے آج کی تاریخ میں اگر کسی بھی دھرم کی ضرورت ہے تو ایک ہی دھرم چاہیے اور وہ ہے دیا اور کرونا کا دھرم ارشت نیمی جنہوں نے کی اپنی جیون میں بھی دیا اور کرونا کو جیا اور آنے والے یگوں کے لیے بھی دیا اور کرونا کا سندیش پردان کیا تھا تو پشووں کی چتکار نے ارشت نیمی کے دل کو دیا اور کرونا سے ابھی بھوت کر ڈالا تھا ان کا دل بدل گیا اور ادھر راجی مطی کے شبدوں کو سن کر کسی رت نیمی کا دل بدل گیا اور تب راجی مطی نے اپنی طرف سے اپنے ہی پتی کے چھوٹے بھائی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا تھا ہی رت نیمی اگر تم اس طرح جس کسی اس طریق کو دیکھ کر یوں اگر راگ بھاو کرے گا تو پیڑ کے پتوں کی طرح تو اسثت آتما ہو جائے گا ارثات تم پیڑ کے پتوں کی طرح یوں ہی ہلتا ڈلتا رہے گا تیری کوئی منزل نہیں ہوگی تیری کوئی سادنا نہیں ہوگی تیرے لیے مکتی کا کوئی دھام نہیں بن پائے گا سادق کے لیے ایک ہی بندو کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے استھت آتما ہونا استھت پرگ ہونا ارثات اپنے سادنا کے مارک پر استھر ہو جانا اٹل ہو ہو جانا ابھی چل ہو جانا اگر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے نمتوں کو پا کر یوں ہی اگر وچھلت ہوتے رہے تو بھائی کام بھوگ تو چت کا ایک دھرم ہے پر چت کے نجانے کتنے سارے درگن ہیں کرود الگ ہے مان الگ ہے مائی اور لوب الگ ہے الگ الگ ترہ کے کشائے ہیں اگر ہم لوگ یوں چھوٹے چھوٹے نمتوں کو پا کر کے اگر وچھلت ہو جائیں گے تو ادھر کام ارثات اگر ہم لوگ یوں ہی جس کسی استری کو دیکھ کر اپنی نظروں کو انینتر کر بیٹھیں گے اپنے من کو انینتر کر بیٹھیں گے تو بھائی یہ تو سمبو نہیں ہے کہ تم جس راستے سے گزرو اس راستے پر تمہیں کوئی استری یا پروش نہ ملے ایسا کوئی استان نہیں مل سکتا کہ جس استان پر تم جاؤ اور وہاں پر تمہیں کوئی استری اور پروش نہ ملے اس لیے ایسے استری جانے کی بجائے کہ جہاں کوئی نہیں رہتا اپنی نظروں کو ٹھیک کرو اپنے من کو نینترت کرو اپنے من کو سنیمت کرو تاکہ جس کسی استری کو دیکھ کر تم استھی تاتما یا وچلت نہ ہو وہ عرطات جیسا کہ کہا جاتا ہے گاندھی کا اصول برا مت دیکھو برا مت سنو برا مت بولو تو پہلا اصول ہی ہو گیا کہ برا مت دیکھو اپنی نظروں کو نینترت رکھو اگر ہم لوگ یوں ہی چھوٹے چھوٹے نمتوں کو پا کر کبھی کرو دیت ہوں گے کبھی کامو تیجت ہوں گے تو بھائی گالی تو آخر سننے کو ملے گی ایسا سمباؤ نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کی تاریف ہی کرتا رہے کبھی اپمان بھی جھیلنے کو ملتا ہے کبھی گالی گلوچ بھی سننے کو ملتی ہے اب اگر ہم لوگ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کر کبھی گروہ دیت ہو جائیں گے کبھی اپنی اور سے یعنی ناغ راج چند کوشک یعنی سرپراج جو کوئی بھی سامنے آیا اس کو ڈنک مارنے کے لئے پھر تو اپن لوگ یوں ہی اگر بات بات میں گالی گلوچ کرنے لگ جائیں گے تو اپنی آتما کسی چند کوشک کی آتما بن جائے گی ہر سمیں اپن کرود میں ایک بہت اچھے گھٹنا کرم کا اُلک کرتے ہوئی کہا تھا کوئی آیا ویکتی آ کر کہ بھگوان پر گالیاں دینے لگا تُو ایسا تُو ایسا تُو ایسا بھگوان نے جب دیکھا کہ دس منٹ بول کر وہ چپ ہو گیا تو بھگوان نے کہا بھائی اب تم شانتی سے بیٹھو زرہ مجھے ایک بات کا زباب دو کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی مہمان آئے تم اس کے لئے بھوجن بناو پر اگر وہ بھوجن کرنے سے انکار کر دے تو بھوجن کس کا کس کے پاس رہے گا گالی دینے والے آدمی نے کہا بھگوان اگر میں کسی کے لئے بھوجن بناوں گا اور وہ بھوجن کرنے سے انکار کر دے تو میرا بھوجن پھر تو میرے پاس ہی رہے گا بھگوان نے کہا بس وقت تُو نے میرے تھالی میں کھانا پروسہ بھوجن تُو نے میرے لئے بنایا تُو نے مجھے بہت ساری گالیاں دی پر میں نے ان میں سے کسی بھی گالی کو سویکار نہ کیا اب وہ گالی کس کے پاس رہی جیسے بھوجن پروسہ جائے پر کوئی بھوجن کو سویکار نہ کرے تو وہ بھوجن پروسنے والے کے پاس ہی رہ جایا کرتا ہے ایسے ہی اگر کوئی ہمیں گالی دے پر ہم اگر اس گالی کا زواب نہ دیں تو اس کی گالیاں اس کو ہی مبارک ہو جائے کرتی ہے تو نمیت تو بنیں گے زندگی میں ڈگر ڈگر پر تھور تھور پر نمیت بن کر آ جاتے ہیں تو وہ ہی نمیت کبھی ہمیں کروذیت کر دیتے ہیں وہ ہی نمیت کبھی ہمیں کام و بنا بہت سندر ہے یہ تو میں رکھ لیتا ہوں تو یہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی جو نمیت بنتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نمیت ہمارے چت کے راگ اور دویش کو اور زیادہ سے زیادہ پوشت کرتے چلے جاتے ہیں ہمیں ویچار کرنا چاہیے ہم اگر یوں نمیت پردھان جیون جیئے تو کبھی انکول اور کبھی پرتکول نمیت تو ہمارے سامنے آتے ہی رہیں گے ہمیں نمیتوں سے پرباویت ہوتے رہنے کی بزہ استhit آتما بننا چاہیے استhit آتما بننا چاہیے ابھی دیکھا ایک آدمی کی شادی ہو جاتے تب بھی وہ دوسری عورت کی طرف نظر ڈالت رہتا ہاں کتنی سندر ہے کتنی یہ ہے کتنی وہ ہے ارے بھائی دیکھنے سے وہ کیا تمہاری ہو جائے گی تو جب تیہ ہے کہ دیکھنے سے وہ تمہاری نہیں ہوگی تو پھر اپنی لوگ اپنی نظروں کو خراب کر کے اور اپنی آتما کو کیوں گرائیں کیوں گرائیں اپن پھر کبھی میں نے ایک بہت اچھی گھٹنا پڑی تھی اور اس گھٹنا کا سار یہ ہے کہتے ہیں کہ ایک دیش کا کرکیٹر دوسرے دیش میں کھیلنی کے لیے جاتا ہے اور چونکہ کرکیٹ کے کھلاڑیوں پر لڑکیاں زلدی سے فیدہ ہو جاتی ہیں تو ایک لڑکی اس کرکیٹر کے پریم میں آ گئی دونوں نے ایک دوسری کے ساتھ پریم کی اتنی زیادہ بڑھوٹری ہو گئی کہ وہ لڑکی اس کرکیٹر کی گرب وطی بن گئی لڑکا کچھ مہنے رہا ہوگا لڑڈن رہا ہوگا اور گھم گھما کر ساتھ میں پھر واپس اپنے دیش چلا گیا بات ختم ہو گئی کوئی بیس سال کے بعد اچانک وہ کسی جوتیشی کو اپنا ہاتھ دکھا رہا تھا کہ جوتیشی نے کہا بھائی تمہارے ہاتھ میں گزب کی بات ہے تمہارے ہاتھ میں دو پتنیوں کا یوگ ہے دو پتنیوں کا یوگ اور تب اس اس کو یاد آتا ہے تو ایک وہ بھی میری پتنی بنی تھی ہاں اس سے میں نے کچھ وعدے کیے تھے دونڈتا ہوں اب اس کے کیا حالات ہوں گے وہ نکل پڑا فلائٹ کی ٹکٹی کی اور واپس لندن چلا گیا وہاں جا کر دیکھا تو وہی مکان تو اس مکان میں گیا باہر وہی بوڑ لگاوا تھا اسی کے نام کا تھا اس نے گھنٹی بجائی تو اندر سے پتنی باہر نکل کر آئی اس نے جیسے اپنے سامنے پتی کو دیکھا تو آنکھوں سے اسرودھار بہنے لگی اس نے کہا تو تم آگئے میں بیس سال سے تمہاری انتظاری کر رہی تھی کی گیا